سلام علیکم میں ہوں سمارا باز ساپ میرا ڈیجٹل چینل دیکھ رہے ہیں حضرت آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ دو تیت بہت ہی اہم خبریں شیئر کرنی ہیں ایک تو ناظرین ہم بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے تین خواتین رہنماء آج استقام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئی ہیں یہ کیوں شامل ہوئی کون سی تین رہنماء ہیں ان کے حلقوں کی کیا پوزیشن ہے آپ کے ساتھ دیٹیٹس شیئر کریں گے ناظرین ہم بات کریں گے تین آنکرز کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے پابندی لگا دیا کہ آج پاکستان تحریک انصاف کی کوئر کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ تین آنکرز کے پروڑیم میں نہیں جانا کوئی سے تین آنکرز ہیں کن پر پابندی لگی تحریک انصاف کی طرف سے اور کیوں پابندی لگی ہے آپ کے ساتھ دیٹس شیئر کریں گے اور ناظرین آج میں نواز شریف کو اسلامباد ہائی کورٹ میں الازیزیا اور ایون فیلڈ ریفرنس کیس کے اندر ان کو زمانت جو ان کی تھی اس میں چھبیس اکتوبر تک کی توسیح کر دی ہے اور بڑا انٹرسٹنگ مقالمہ ہوا آج نیب نواز شریف گرچوڑ پھر سے کھل کر سامنے آیا بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہی جج کے اور نیب کے پروسیکیوٹر کے درمیان جو مقالمہ تھا وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے تو اس سے آپ کو آنے والے دنوں میں انصاف کے پلڑے جو ہیں وہ کس طرح جھک رہے ہیں آپ کو اس کا پتہ رکھ جائے گا ناظرین اس کے علاوہ ہم آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے عمران ہانت کی الیکشن کمیشن نے پیشی کیوں نہیں ہو سکی اور وہی ہوا جس کے بارے میں ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا بڑی انٹرسٹنگ آج اس پہ الیکشن کمیشن کی طرف سے اوزرویشن آئی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ایک پرچہ ہوئے جناب دنیا پر تحصیل ہے لودنہ کی وہاں ایک پرچہ ہوئے بڑا انٹرسٹنگ میاں نوازشری کی پوشٹر پھڑنے کا تقریباً کوئی بائیس افراد کے خلاف پرچہ ہوئے پوشٹر پھڑنے کا تو یہ کیا ماجرہ ہے آپ کے ساتھ اس کی ریٹریز بھی شیئر کریں گے آپ سے ریکویشٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور تمام ویڈیوز کی اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن پرس کرنا نہ بھولے اور اپنا فیڈبیک کیا وہ کومنٹ سیکشن نے دینا نہ بھولے تو جناب سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان تحریک کے انصاف کی تین خواتین اندلیب عباس، سمیرہ بہاری اور سادیا سحیل نے پاکستان تحریک کے انصاف چھوڑ کر استقام پاکستان پارٹی کو جوائن کر لیا ہے اور پاکستان تحریک کے ساف کی ومن ونگ کی جو پریزیڈنٹ تھی منظر حسن صاحبہ وہ بھی اب جو کہ استقام پاکستان پارٹی میں شامل ہو چکی ہیں تو منظر حسن صاحبہ نے آج انہیں ویلکم کیا یعنی کہ پریس کونفس تو فیدور حرشہ کے وان نے کی جو کہ اس وقت ترجمان بھی ہے، سیکری اطلاع بھی ہے استقام پاکستان پارٹی کی تو انہوں نے جب پلیٹفرم دیا، فورم دیا منظر حسن صاحبہ کو جو انہوں نے ریسنٹلی جوائن کی ہے پاکستان تحریک کے ساف چھوڑ کر استقام پاکستان پارٹی تو وہ ان کی جو مجبوری ہے نا منظر حسن صاحبہ کی دیکھیں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی بندے کو اپنی پارٹی کا جماعت اپنی جماعت کا نام پورا نہ آتا ہو تو یہ اس سے نظر آ رہا تھا کہ یہ مجبوری کے مارے لوگ جا رہے ہیں آج جب منظر حسن صاحبہ نے انٹروڈکشن کروایا جب فدو صاحبہ نے کہا جی کہ خود منظر آپا جو ہیں وہ تعرف کروائے پاکستان تحریک کے ساف کی تین خواتین کا جو شامل ہو رہی ہیں استقام پاکستان پارٹی میں تو منظر حسن صاحبہ نے کہا جی کہ استقام پارٹی جو ہے پورا نام نہیں لے پا رہی ہیں آج تک انہوں نے تحریک کے انصاف ہوئے تو کبھی نہیں کہا کہ انصاف پارٹی تو بسیکلی استقام پارٹی وہ کہتی رہی استقام پارٹی پوری جماعت کا نام ہے یعنی جس بندی کو اپنی جماعت کا نام پورا نہیں لینا آتا یا وہ لینا گوارا نہیں کر رہی اس سے آپ کو بڑا واضح ہوتا ہے کوئی اپنی مرضی سے خوشی سے اس پارٹی میں نہیں آیا پھر اندلی بابا صاحبہ نے بعد کی سمیرہ بہاری اور جو تیسری رنما ہے سادیہ سوہیل اچھا اس میں ایک چیز بھی بڑی قدر مشترک تھی وہ یہ تھی کہ یہ ساری خواتین جو اس وقت استقام پاکستان پارٹی میں آ بھی رہی ہیں کسی کا ڈیریکٹ ٹانسٹیونسی نہیں ہے کسی کا ڈیریکٹ ہلکہ نہیں ہے یہ وہ خواتینیں جنہیں پاکستان تحریک انصاف میں سپیشل سیٹ کے اوپر ریزرب سیٹ کے اوپر انہیں اسمبلی کے اندر لائیا تھا اور اب وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے اگر استق پاکستان پارٹی میں چلی بھی جاتی ہے تو تحریک انصاف کے ووٹ بینک کو نیچے ہلکوں کے اندر کوئی حاصفرق نہیں پڑنے والا ویسے بھی اگر کوئی الیکٹیبل بھی گئے چھوڑ کے تو اس سے بھی تحریک انصاف کو کوئی حاصفرق نہیں پڑ رہا باقی جناب آپ کے ساتھ انٹرسٹنگ ڈیٹیل ہم یہ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ جو کامران شاہد صاحب عادل شازیب صاحب اور منیب فاروق صاحب پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے فیصلہ کی کیا کہ کامران شاہد عادل شازیب اور منیب فاروق یہ تو وہ تین آنکرز ہیں جن کے پروریموں میں پاکستان تحریک انصاف کے غائب ہونے والے وہاں جو غائب ہوگئے گرفتار نہیں ہوئے گرفتاری ڈالی نہیں گئی پہلے کامران شاہد صاحب کے پروریم میں انٹرویو ہوا عثمان ڈار صاحب کا پھر عادل شازیب صاحب کے پروریم میں انٹرویو ہوا صداقتباسی کا اور پھر رہ شیخ رشید صاحب نے انٹرویو دیا منیب فاروق کو تو جناب اس میں پاکستان تحر صاحبی کور کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان لوگوں نے رضا کرانا طور پر اپنی خدمات دی ہیں غلط کام کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے غائب ہونے والے رہنماؤں کے مجبوری کے تحت ہونے والے انٹرویو جو ہیں ان لوگوں نے رضا کرانا کیونکہ اپنی خدمات دی ہیں غلط کام کے لیے تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی رہنما جو ہے وہ آئیدہ ان آنکرز کے پروریم میں نہیں جائے گا تو ان تین آنکرز کے شوز کا ان تین آن آنکرز کے پروریموں کا پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے مکمل طور پر بائیک آٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے باقی اس کے علاوہ جو مزید خبریں ہیں جناب اس میں ایک چیز میں کہہ دوں جناب کہ کچھ آنکرز شوک سے بھی یہ کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی کسی کی مجبوری بھی بن جاتی ہے کہ جس طرح سے بندہ غائب ہونے والا اپنی مجبوری سے انٹرویو دے رہا تو انٹرویو کرنے والے کی بھی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے بارال یہ تو آن لائٹر نوٹ ج میں ایک کومنٹ کر رہا تھا بارال ان کی اپنی چوائس سے پاکستان تحریک انصاف کی وہ پروریم میں جائیں یا نہ جائیں بیسے بھی تحریک انصاف کے دو تین لوگ کی پروریم میں جا رہے ہیں باقی تو کوئی ظاہر ہے کوئی غائب ہو چکا ہے کوئی تائب ہو کے کسی اور جماعت میں جا چکا ہے باقی جناب آج دوبارہ سے عمران حان صاحب کی آج الیکشن کمیشن فاکستان نے پیشی تھی تو اس کا میں ذرا انٹرسٹنگ آپ کے ساتھ آوال سامنے رکھتوں اس پیشی میں جناب شویب شاہین صاحب جو ہیں عمران حان صاحب کے وکیل ہیں انہوں نے آج بتایا ہے الیکشن کمیشن فاکستان کو کہ بھائی عمران حان صاحب جو ہیں انہوں نے یقین دہا نہیں کرے کہ عمران حان آپ الیکشن کمیشن کو کچھ بھی نہیں کہیں گے بیسکر یہ تحرین یہ الیکشن کمیشن کا کیس ہے جس میں عمران حان صاحب پر فرد جرم آئیت کرنی تھی الیکشن کمیشن فاکستان نے انہوں نے طلب کر رکھا تھا عمران حان صاحب کو آج الیکشن کمیشن نے ان کے پروڈکشن آر آرڈر جاری کر رہے ہیں پروڈکشن آرڈر اس لیے کہ وہ آلیڈی ایک جیل کے اندر قید ہیں آزاد ہوتے تو پروڈکشن آرڈر جاری ہیں ہوتا بلکہ نوٹس جاری ہوتا تلبی کا تو آج آہ کہا گیا تھا الیکشن دوشن کی جانب سے آہ سیکرٹری داخلہ کو اور پولیس کو کہ ہر صورت میں آپ نے پیش کرنا ہے امران خان کو فردہ جرمائید ہونے کے لیے لیکن آہ کل رات کو ہی پھر عزر صاحب نے آنا شروع ہو گئے تھے اس لعبات پولیس کی جانب سے کہ ب ایکشن کے مشن کو کہ آپ کے جو چار ممبر ہیں وہ یہاں سے اپنا بوری بسترہ اٹھائیں اور جس طرح اسلامباد کی جو سپیشل کوٹ ہے جو بنی ہوئی ہے افیشل سیکرٹ ایڑ کے تحت سائفر کیس کے اندر جس طرح وہ کوٹ اٹھا کے اپنا سارا بوری بسترہ اٹھا کے سارا اپنا سماد اٹھا کے جاتی ہے ڈیالا جیل میں عمران ہان کی سماعت کرنے کے لیے تو آپ بھی الیکشن کمشن کے امران یہاں سے اپنی کوٹ اٹھائیں اور جا کے ڈیالا جیل میں عمران ہان کے حوالے سے جا کے وہاں جا کے ان پر فردجو معاہد کریں تو یہ بڑی مضائقہ خیز بات ہے جناب یہ سسٹم کا بڑا مزارک اڑایا جا رہا ہے ایک بندے کو اس لیے کہ وہ کوئی دیکھ نہ لے اس سے کوئی امیج سامنے نہ آجائے اس کی کوئی ویڈیو سامنے نہ آجائے اس کے چانے والے ہیں ان کی نظروں سے دھور رکھا جائے تو اس نظریہ کہتا ہے جو ہے وہ عمران ہان کو آج الیکشن کمشن میں پیش نہیں کیا گیا ورنہ تو پیش کرنے میں اگلے پیش پیش ہوتے برحال اس میں بڑا انٹرسٹنگ مقالمہ ہوا ہے آج شعیب شاہین صاحب کا اور الیکشن کمشن کے ارکان کا اور اس میں یہ ہوا کہ شعیب شاہین صاحب جو کہ عمران ہان صاحب کے وکیل ہیں انہوں نے آج الیکشن کمشن نے ذاتی حصیت پر پیش ہو کے یہ کہا کہ میں یقین دہانی کراتا ہوں کہ عمران ہان صاحب الیکشن کمشن کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے شعیب شاہین صاحب نے یہ بھی کہا کہ پاکستان طریقہ انصاف اب الیکشن کمشن کو کچھ نہیں کہے گی خان صاحب کچھ نہیں کہیں گے تو ہی نے الیکشن کمشن کا کیس ڈراب کر دیے جائے انہوں نے الیکشن کمشن کے حقام کے روبرو کہا کہ چیمن طریق انصاف نے صرف تنقید ہی تو کی تھی اور اس پر ممبر الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ جائیں پہلے چیمن طریق انصاف سے لکھوا کر لائیں کہ وہ معذرت کرتے ہیں تو انہیں اختلاف رائے کا حق ہے لیکن گالی دینے کا حق نہیں ہے جس پر ممبر الیکشن کمیشن نے پھر یہ بھی اس کے بعد پھر چیمن طریق انصاف کی عدم پیشی پر الیکشن کمیشن نے زارے بھرمی بھی کیا اور کہا کہ ایک قیدی کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے تو آئندہ الیکشن میں آپ لوگ کیا کریں گے یہ بڑا جنبان سوار الیکشن کمیشن نے بائی دیوے اٹھایا ہے کہ ایک قیدی ہے اسے اگر آپ الیکشن کمیشن میں لاکے اڈیالا جیل سے نکار کی الیکشن کمیشن میں لاکے پیش نہیں کر سکتے تو بڑا اس کے اوٹھی رسک ہے تو کل کو ملک میں انتخابات کیسے ہوں گے آپ الیکشن کی جگین دھانی کیسے کرواتے کہ ملک میں آئندہ الیکشن آپ کروالیں گے تو الیکشن کمیشن نے پھر چیمن طریق انتصاف کی ادم پیشی پر ازار بھرمی کیا اور اس پر انہوں نے پھر کہا کہ آئندہ سمات پر سیکرٹری داخلہ کو طلب کر لیا ہے اور وضاعت طلب کرنے کا انہوں نے کہہ دیا ہے اور وضاعت داخلہ سے انہوں نے کہا کہ انہوں نے کیسے کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن آپ پاکستان کیس سننے کے لیے اڈیالا جیل چلا جائے جو وہی بات جو میں نے پہلے آپ کو خبر دی الیکشن کمیشن نے سیکرٹری داخلہ کو طلبی کے نوٹس جاری کرتے ہوئے سمات تیرہ نومبر تک ملتبی کر دیا اب تیرہ نومبر کو پھر پیش کریں گے پیش تو دیکھا اب خان صاحب نہیں ہوگے وہ وہی ہوگا کہ شویب شاہن صاحب جائیں گے آڈیالا جیل میں خان صاحب سے تریری مازرت جو ہے وہ لکھوا کے لائیں گے کہ آئندہ بھی یقین دہانی کروا کے لائیں گے کہ آئندہ میں الیکشن کمیشن کے بارے میں کوئی بیان نہیں دوں گا درہا الیکشن سے پہلے نیشنل فلائک کیریئر کا فلائٹ اپریشن این ان بہران کی وجہ سے تقریباً موتر ہو چکا ہے اور پچھلے ایک ہفتے میں پاکستان انٹرنیشنل ایر لائنز کی ایک سو ستر سے زائد ملکی اور غیر ملکی پروازے جو ہیں وہ متاثر ہو چکی ہیں اور ادارے نے اب تک ایک سو دس سے زائد پروازے منسوخ کر دی ہوئے اور اس کے علاوہ جناب آج میاں نواز شریف کے والے سے بہت انٹرسٹنگ صورتحال ہے اسے افسوسناک بھی آپ کہہ سکتے ہیں انٹرسٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں انٹرسٹنگ ان ایسنس کے نیب جو ہے وہ بری طرح سے ایکسپوز ہو رہا ہے نیب نواز شریف گٹ چوڑا پھر کھل کے سامنے آیا اس میں ہوا جناب یہ کہ چیف جیسے سلامت ہائی کورٹ اور جیسے میاں گول حسن اور اگزیب کی عدالت میں دو رکنی بینچ جو ہے اس نے سمات کی آج میاں نواز شریف کی جو اپیلیں تھیں ان کی جو بیل تھی اس کے حوالے سے بیل کنفرمیشن کے لیے الازیزیہ ریفرنس اور ایون فیلڈ ریفرنس کے اندر تو ایک تو یہ ہوا جناب کے ڈی بی جو ہے اسلامت ہائی کورٹ جو ہے وہ بیٹس جاتی ہے صبح دس گیارہ بجے اس طرح کے کیسے سنے جاتے ہیں عموماً دھائی تین بجے کے لیے بینچ کوئی نہیں بنتا لیکن میاں نواز شریف صاحب کے لیے جو کہ وہ لادلے بن چکے ہیں سسٹم کے تو ان کے لیے دھائی بجے جو ہے وہ ٹائم مقرر کیا گیا عدالت کے اندر سمات کا اور اس سے بھی نواز شریف صاحب جو ہیں تقریباً ایک گھنٹہ اور دس منٹ لیٹ پہنچے ہیں اسلامت ہائی کورٹ میں چونکہ مری گئے ہوئے تھے میاں صاحب تفریق کے لیے ایک اچھا ٹائم گزارنے کے لیے تو مری سے وہ نکلے جناب تو اسلامت ہائی کورٹ آئے ہیں تو یہاں سے پھر وہ دوبارہ وائدہ میں مری جلے گی ہیں میرے نواز شریف اب ہوا یہ جناب کے یہ مقالمہ پڑا سننے والا ذرا غور سے سنیے گا چیف جسے سلامت ہائی کورٹ آمیر فاروق صاحب نے نیاب پروسیکیوٹر سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا جی ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں ہم آپ سے آخری بار پوچھ رہے ہیں کہ آپ نواز شریف کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو آگے سے نیاب پروسیکیوٹر نے کہا جی ہم نواز شریف کو گرفتار نہیں کرنا چاہتے ہیں نیب پروسیکیوٹر کا پھر کا بھرپور جواب ہمیں نواز شریف کی واضحی زمانت پر کوئی اتراز نہیں نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ ہمیں نواز شریف کی واضحی زمانت کے پر کوئی اتراز نہیں تو اس پہ پھر یہ ہوا کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کی اپیلے بحال کرنے کی درحاظوں پر نیب کو نوٹس جاری پروسیکیوٹر صاحب جو عوام کا وقت ضائع ہوا اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا یعنی کہ یہ کہا جج صاحب نے کہا جسس میاں گل اورنگ حسن اورنگزیب نے کہا کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کی اپیلے بحال کرنے کی درحاظوں پر نیب کو نوٹس جاری ہوا اور پروسیکیوٹر صاحب جو عوام کا وقت ضائع ہوا اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ نے یہ اتنا عرصہ پھر آپ نے کیس شروع کر رکھا ہمیں نواز شریف کے خلاف خلاف کے گا اب اگر آپ کو کوئی اتراز ہی نہیں ہے آپ ان کی گرفتاری تک کے لیے آپ ان پر کوئی اتراز نہیں کر رہے ان کی زمانت کی بحالی کے اوپر آپ کوئی اتراز نہیں کر رہے بلکہ یہاں تک بھی آج جج صاحب نے کہا کہ بھئی اگر آپ کو کوئی اتراز نہیں تو پھر یہ کیس آج ہی لگاتے فکس کرتے ہیں اور آج ان کی اپیلیں بھی بحال کر کے اپیلوں میں بھی ان کو بھری کرتے ہیں تو آپ نے ویسے بلا وجہ آپ نے عدالتوں کا ٹائم ضائع کیا اپنا بھی ٹائم ضائع کیا قوم کا بھی اپنے ٹائم ضائع کیا تو پروسیکیوٹر نیب سے پوچھ رہے ہیں جیسس جو ہے اس پہ دوبارہ چیز جیسس نے کہا کہ اسلامبار پروسیکیوٹر جنرل سے نیب سے پوچھ رہے ہیں آپ عدالت کا مزید وقت کیوں ضائع کرنا چاہتے ہیں ہم پھر اب فیصلہ ہی کیوں نہ سنا دیں جب نیب کو کوئی اتراز ہی نہیں تو اس پہ جب نیب کو کوئی اتراز ہی نہیں ہے تو پھر ہم آج ہی فیصلہ سنا دیتے ہیں جب آپ کو اتراز ہی نہیں ہے آپ نے بلا وجہ وقت زائع کیا عدالت کا بھی اپنا بھی تو نیب جو ہے وہ مکمل طور پر تائب ہو چکا ہے نیب نواز شریف گھٹچور جو ہے وہ کھل کے سامنے آ چکا ہے اب وہ چیز بڑی واضح ہے اس پہ کوئی مجھے اب دو اور آر نظر نہیں آ رہی میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں اس پہ کھل کے اپنی لگ جائے گی فوری طور پر اور اپیلوں کے پر چکے نیب کوئی اتراز نہیں ہے تو ان اپیلوں کے اندر میاں نواز شریف صاحب کی بریت بھی بڑے آراب سے ہو چانی ہے باقی کوئکلی میں کومنٹ کرنا کرتا چلوں ایک پڑا انٹرسٹنگ پرچہ درج ہو گئے ادھر دنیا پر تحصیل ہے بہاورپور کی آسوری لودھنا کی وہاں بائیس افراد کے خلاف دس معلوم اور بارہ نامعلوم افراد کے خلاف مسلم لیگ نون کے جو رانوائے ہیں تحصیل رانوائے ہیں انہوں نے ایک پرچہ درج کروایا ہے اور پرچہ درج ہو بھی گیا ہے کہ میاں نواز شریف کے پوشٹر پھڑے گئے ہیں اور پوشٹر پھڑنے کے اوپر جا ہے وہ مقدمہ درج ہو گیا ہے اور ابھی اس پر کوئی تحقیقات مزارہ کوئی چیز ایسی سب نے آج نہیں بس بس پوشٹر پھڑنے کا مقدمہ ہے یہ چیزیں ہوتی رہتی پوشٹر پھڑنے پہ بائیس افراد کے خلاف دنیا پور تحصیل کے اندر مقدمہ درج کر لیا ہے پوشٹر کسی اور کا تو تو شاید اتنی بڑی بات نہیں تھی یہاں لوگوں کے گھر بار چار دیواریاں گرائی جا رہی ہیں گھر گرائی جا رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے وہاں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا لیکن ایک پوشٹر پھڑنے پہ جو ہے بائیس لوگوں کو جو ہے ان کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا ہے تو یہ آپ پھر سارا کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آلات کس طرف جا رہے جو پولیس ہو گئی انتظامیاں ہو گئی جوڈیشری ہو گئی سب کے پرڑے جو ہیں وہ کس طرف جھکتے جا رہے ہیں تو یہ بڑی بدنصیبی ہے پاکستانی نظام کی پاکستانی جمہوریت کی پاکستانی ڈیموکریٹک سسٹم کی کہ الیکشن سے پہلے ایک لادلہ بن جاتا ہے اور ایک انتہائی جو ہے وہ سو تیلا بچہ بن جاتا ہے اس دفعہ بھی ہوئی ہوتا ہوا نظر آرہ اٹھارہ میں بھی یہی ہوا تھا اب دیکھتے ہیں کہ آگے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا یا رکے گا فیل وقت اس ویڈیو میں اتنا ہی اگلی ویڈیو میں مزید انتہائی اہم ڈیٹیجز لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہوگے فیل وقت سمرواز کو اجازت دیجئے خدا حافظ